ہلو اسلام علیکم امید ہے تمام تر لوگ خیلی سے ہوں گے تو آج کی کہانی آج کی بات میں میں آپ کو ترکی کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید دوئم کا ایک واقعہ سننا چاہوں گا یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ انسان پر صدا وقت جیسا نہیں رہتا اور جب وقت بدلتا ہے تو وہ کیا کیا دکھاتا ہے سلطان عبد المجید ترکیش امپائر اوٹو مین امپائر یا اسلامی خلافت کے آخری خلیفہ تھے ان کے اپنے ہی آرمی چیف مستقفہ کمال یعنی عطا ترک سے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں سلطان عبد المجید کو انیس نومبر انیس سو بائس کو خلافت سے استیفہ دینا پڑا جس کے بعد تین مارچ انیس سو چوبیس کو اسلامی خلافت ختم ہو گئی جس کے بعد پوری اسلامی دنیا کو فرانس برطانیہ روس اور جرمنی نے آپس میں تقسیم کر دیا ایسا کیوں ہوا اس کی کیا وجہات تھی اور خلافت کے خاتمے کے بعد خلیفہ عبد المجید کا حشر کیا ہوا یہ ایک لمبی بحث اور ایک بہت بڑی کہانی ہے لیکن اس وقت میں آپ کو ترکیش امپائر کے آخری رات کا ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں 18 نومبر انیس سو بائس کی رات تھی سلطان اپنے محل کی فصیل پر انتہائی بیچینی سے ٹہل رہا تھا محل کی فصیل سے قسنطنیہ شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی اور سامنے سمندر کی یخ لہریں باہر بار کناروں سے ٹکرا رہی تھی اور اس کی گونی محل تک پہنچ رہی تھی سلطان کی بوڑی والدہ اپنے بیٹے کی بیچینی دیکھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس کے پاس پہنچی وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا سلطان آپ کیوں پریشان ہے خلیفہ نے والدہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اس نے روتے ہوئے جواب دیا میں کل کے دن کے بارے میں پریشان ہوں کل اس سلطنت کا کیا بنے گا کل میرا انجام کیا ہوگا سلطان کی ماں نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد بادشاہ سے پوچھا سلطان کیا آپ کا آج اچھا تھا سلطان نے فورا انکار میں سر ہلا دیا اس لطنے کا سلطان کی ماں نے کہا بادشاہ جس شخص کا آج اچھا نہیں ہوتا اس کا کل بھی اچھا نہیں ہوتا سلطان کی ماں نے کہا بیٹا آج کا دن کھیت کی طرح ہے ہم آج اس کھیت میں جو کچھ بوئیں گے ہم کل کے دن وہی کاتیں گے تم نے آج کے دن سلطنت میں برائیاں ہماکتیں اور غلطیاں کاشت کی لہذا اب تم ان برائیوں ان غلطیاں ان کو تاہیوں کا پھل کھانے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے بعد ماں نے ایک جو تاریخی الفاظ کہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی انسان سن لے اور ان کو اپنے پلے باندھے اس کے بعد اسے زندگی میں کسی دوسری نصیحت کی ضرورت نہیں رہے گی تو دوستو آخری سلطان کی والدہ نے اس نے کہا تھا بیٹا انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی موت اس کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے تم اس سلطنت کی حفاظت کر کے اپنی موت کو بابائنی بنا سکتے تھے لیکن تم نے یہ موقع کھو دیا چلو آپ جا کر سو جاؤ اور اپنے آپ کو وقت کے حوالے کر دو دوستو اسلامی تاریخ میں تین ریاستیں تین اسلامی ریاستیں دردناک انجام کا شکار ہوئیں اس ریاستوں میں سپین کی مسلم ریاست اندلس اور انڈیا کی مغل شہنشاہت اور ترکی کا اس آخری خلافت کا وقت ہے ان تینوں کے خاتمے کی وجوہات ایک جیسی تھی ان تینوں کے آخری بادشاہ غیر متوازن بلکہ غیر مرکیوریس تھے بادشاہوں نے اپنے گرد نلائک اور خوشامدی لوگوں کا ٹولہ جمع کر رکھا تھا بادشاہ کے زیادہ اختیارات بد اخلاق خواتین کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے حکومتوں کے اہم فیصلے رات کے آخری پہر میں نشے کی حالت میں ہوتے تھے کرپشن اور عشوت کو قانونی شکل مل گئی تھی اور بیرونی طاقتوں کے اثر و سخ میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا تھا ان تینوں ریاستوں میں ایک چیز کامن تھی ان تینوں ریاستوں میں عالم یہ تھا بادشاہوں کے خصوصی ملازموں سے لے کر خانساموں تک کا فیصلہ دوسرے ملک کے لوگ کیا کرتے تھے اس لئے آج یہ تینوں ریاستیں دنیا کے نقشے میں موجود نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی ترکی ہندلس اور اسلامی جو مرسگیر ہے یعنی انڈیا پاکستان کے جو آخری اسلامی ریاستی اس طرح ہی اپنی غلطیاں دھناتے نہیں ہوگی تو ہمارے ملکوں کا کیا حال ہوگا پاکستان کا کیا حال ہوگا ہم لوگ نے اپنے اردگیت خوشان دی لوگ پال رکھیں ہم لوگ نظر ہی نہیں آرہا کہ ہم کر کے رہے ہیں یہ تھی آج کی کہانی میرے دوستو میرے پیار اگر آپ کو اچھی لگے اللہ حافظ